میں شفیق احمد رانہ شہر تازیہ کمیٹی کا سرپرست ہونے کے ناتے بتا رہا ہوں کہ مالے گاؤں شہر جب بسا تو اس شہر میں لوگ یوپی سے آئے بیہار سے آئے اور یوپی سے آنے کے بعد یہ بھی اس شہر میں دیکھا کہ مسلم آبادی بنتے جا رہی ہے تو محرم کا جب تیوار آیا تو یہاں پر لوگوں نے تازیہ کی بنیاد رکھی تازیہ جب سے مالے گاؤں شہر میں بنتا آ رہا ہے بہت ساری کوشش کی گئی اس شہر میں کہ کسی بھی طرح تازیہ کا تیوار ختم ہو جائے بند ہو جائے یہاں تک کہ اکھاڑ کے اوپر بھی کوشش کی گئے کہ یہاں پر لاتی بانا جو کھیلا جاتا ہے مالے گاؤں شہر میں وہ سب بند ہونا چاہیے مگر تازیہ دار چونکہ حسینی ہیں اور کربلا کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جنون اور جذبے کے تیہت آج تک تازیہ بنا رہے ہیں کوشش ہونے کے باوجود کی تازیہ بند ہو جائے اس شہر میں تازیہ بڑھتے ہی گئی اور آج ہم جس مقام پر پہٹے ہیں دوہزار بیس اس سال پچھلے سال سے اس سال تازیہ کم ہونا کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے لوگوں سے گزارش کی کہ کرونا وائرس جیسی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تازیہ دار جو ہے جن لوگوں کی منت پوری ہو گئی تھی ان کو کہا کہ آپ لوگ رکھیے اس سال اور کم سے کم ہم تازیہ روڑ پر لکھال سکیں حکومت کی ادایت کے مطابق تازیہ کا جو جیار آیا تھا محرم کا جیار آیا تھا جیار کے مطابق یہ تھا کہ گھر کے پاس یا گھر کے سہن میں تازیہ بٹھائی جائے ہم نے یہاں پر آفیسروں سے بات کر کے اور ان سے کافی لمبی بات چیت ہونے کے بعد یہ تیپ آیا کہ گھر کے پاس گھر کے سہن میں ہم تازیہ بٹھائیں گے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جمہوریت میں سرکار کی سب بات مانی نہیں جاتی اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں ہم جمہوریت میں رہتے ہیں ظلم و نائنصافی خلاف آواز اڑانا ہمارا حق ہے اور ہم نے یہ دیکھا شبے براز سے لے کے بکرائی تک جتنے بھی تیوارات آئے پولیس اور سرکار کی طرف سے جو کچھ سکتیاں کی گئی یہ ہم نے دیکھا اور ہم جو کہ مالے گاؤں شہر میں تازیہ دار متحید ہیں 99% 75% جو لوگ ہیں تازیہ دار یہ سب متحید ہیں چند تازیہ داروں کو چھوڑ کر تمام تازیہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس دفعہ سرکار کی ہر سب باتیں نہیں مانیں گے اور تازیہ روڑ پر نکالی گئی رکھی گئی اپنے دواروں پر ہم کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تازیہ اپنے دواروں پر رکھے ہیں شانتی بنایا ہے جو کچھ ہو سکتا ہے نیم میں وہ کر رہے ہیں ہم کو یہ بتایا گیا کہ تازیہ کا جلوس نہیں نکال سکتے اس پر بھی آفیسروں کے ساتھ میٹنگ کر کے اور ایک لائے احمل تیار کیا گیا ہے تازیہ آدھا راستہ لوگ اپنے کاندھوں پر اپنے تھیلہ گاڑی پر لے کر چلیں گے اور شہر تازیہ کمیٹی نے لوگوں سے اپیل کی ہے اور ایک پروگرام بنایا ہے تازیہ دفنے کرنے کے لئے جو گرنا ندی جائے جاتا تھا چونکہ حالات کے مدنظر کرونا وائرس جیسی بیماری جو شہر میں پورے دیس میں پھیلی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سال ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ بھیڑ بار لوگ وہاں زیادہ اکھٹھا نہ ہو اس کے لئے آدھا راستہ لوگ تازیہ لے کر چلیں گے اور آدھے راستے سے ہم نے تیرہ پوائنٹ شہر بھر میں بنایا ہے اور وہ جو تیرہ پوائنٹ ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تیرہ پوائنٹ جو ہے کہ رمضان پورے جو ہے خاتون ڈی اٹ کولیج کے جو پوائنٹ دیا ہے ہم نے خان کا سہی دیا یعنی رمضان پورے کے حصے کی جتنی بھی تازیہ ہے وہ کسنبہ روڈ پر خان کا سہی دیا کے پاس اکھٹھا ہوں گے وہاں سے ہم نے شہر تازیہ کمیٹی نے کارپوریشن سے مان کی تھی کہ ہم کو تازیہ لے جانے کے لیے فور ویلر کا انتظام کارپوریشن کر کے دے جس طرح گنپتی ویسرجن کرنے کے لیے گنپتی منڈل والوں کو کارپوریشن میں گاڑیاں دی ہیں ہم نے وہی بات دورائی اور ہم نے اپنی مانگ رکھی اس پر شیخ رسید اور تاہرہ میڈم نے ہماری باتوں کو سنا اور کارپوریشن نے اٹھرا گاڑیاں ہم کو دی ہیں جو کہ الگ الگ پوائنٹ پر کھڑی رہیں گے جو ہم نے پوائنٹ تیار کیا ہے کہ رمضان پورا ہے کہ جو ساری تازیہ ہیں وہ اس خان کا سہیدیا پر اکٹھا ہوں گی وہاں سے گاڑی پر رکھ کر جتنی بڑی گاڑی ہوگی اور جتنی تازیہ آ سکتی ہوگی بلا وجہ اس میں زیادہ تازیہ نہ رکھتے ہوئے چند تازیہ رکھ کر اس کو سیاہ کبرستان میں جو امام بھاڑا ہے وہاں لے جائے جائے گا اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہمارا انوار شاہبار نگر ہزار کھولی آئشہ نگر نیا اسلام پورا اس کا پوائنٹ ہم نے بنایا ہے شکاری ہوتل یہ شکاری چوک اس جگہ پر جو سب تہارنجی ہے گھٹھا ہوں گی وہاں سے کارپوریشن کی گاڑی پر سیاہ کبرستان جو ہے وہاں لے جائے جائے گا کسنبہ روڈ نہال نگر سلیم نگر کلو کٹی مرچن نگر عوامی نگر اس کے لئے ہم نے مسجد یا رسول اللہ کے پاس پوائنٹ بنایا ہے وہاں لوگ اگھٹھا ہوں گے وہاں سے کارپوریشن کی گاڑی پر جائیں گے اسی طرح بادشاہ نگر بادشاہ خانگر کمال پورا اسلام پورا ناکشہ جوڑ پٹی اس کا پوائنٹ ہم نے تابانی کی جو دکان ہے محمد علی روڈ پر دریائے بلڈنگ کے پاس وہاں سے کارپوریشن کی گاڑی پر یہ سارے تازیہ لے جائے جائیں گے پانچوہ پوائنٹ ہمارا اخترہ باد کا ہے جو دیوی کا ملہ جو مندر ہے اس سے آگے زیہ حکیم کا بنگلہ ہے اس کی سائزنگ کارکھانے ہیں وہاں پر وہاں سے گاڑیوں میں رکھ کر تازیہ لے جائے جائے گا چھتا پوائنٹ ہمارا گولڈن نگر سردار نگر رمضان پورا بسم اللہ باگ نئی بستی ملت نگر جعفر نگر اس کا پوائنٹ ہم نے ممتا چوک بنایا ہے یہ سارے محلوں کے اکٹھا کر کے تازیہ ممتا چوک پر جمع کی جائیں گی اور وہاں سے شیعہ قبرستان فور ویلر پر لے جائے جائے گا ساتوہ پوائنٹ ہمارا گیارہ آزار کالونی اس میں جو چند تازیہ ہیں وہ نیشنل ہائیوے پر جو بریج بنایا ہے وہاں پر اکٹھا ہو کر اور اسی وہیں سرگاڑی پر رکھ کر سیہہ قبرستان لے جائے جائے گا سر سید نگر حارم انساری نگر احمد پورا نجمہ باد اس کا پوائنٹ ہم نے بنایا ہے مسجد خلفائے راسدین ساڈ فٹی روٹ یہاں پر سب اکٹھا ہوں گے اور فور ویلر کے ذریعے کا تازیہ لے جائے جائے گا نوہ پوائنٹ اس کا پوائنٹ ہے اس کا پوائنٹ ہے اسفاق اللہ چوک اسفاق اللہ چوک بڑی مالے گاں آئی سکول کے پاس جو چوک ہے وہاں پر سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور وہیں سے گاڑی پر رکھ کر تازیہ لے جائے جائے گا دسو پوائنٹ ہے سلامت آباد اور رونک آباد ابباس نگر انسار گنج حکیم نگر سنہ اولہ نگر شفیہ آباد اس کا پوائنٹ بنایا ہے ہم نے ٹینسن چوک ٹینسن چوک سے سارے تازیہ فور ویلر پر رکھ کر جائیں گے گیاروہ پوائنٹ ہمارا ہے عبداللہ نگر اے عبداللہ نگر بی پوائنٹ منسیس بابا درگا بڑا قبرستان وہاں سے تازیہ اٹھے گا اسلام آباد بارہ پوائنٹ ہے اسلام آباد حیات مسجد اس کا پوائنٹ ہم نے بنایا ہے خیابان انسار چوک یہاں سے تازیہ فور ویلر پر لے جائے جائے گا تیرہ پوائنٹ ہے داتار نگر مالدہ شیوار اس کا بھی پوائنٹ جو ہم نے دیا ہے خلفائے رازدین مسجد ساٹھ فٹی اس طرح شہر تازیہ کمیٹی نے پورے شہر سے تیرہ جگہوں کو ہم نے ریزر کیا ہے اور وہاں سے تازیہ کارپوریشن کی گاڑی پر رکھ کر جائے گا کچھ لوگ اس بات سے اتفاق نہ کریں کہ کارپوریشن کی گاڑی سے لیکن ہم نے کارپوریشن والوں سے یہ کہا ہے کہ گاڑی ہم کو کارپوریشن میں روز چلتی ہے وہ نہیں چاہیے اچھی گاڑی ساف ستری گاڑی پرائیٹ گاڑی ہم کو قرائے سے کر کے دیں گے اور اس کے لئے ہم کارپوریشن کے انتظامیہ کا بڑسرہ اقتدار کا شیخ رسید تائرہ میڈم کے شکرگزار ہیں کہ ہماری ایک ہی میٹنگ میں انہوں نے ہماری ساری باتیں مانی کارپوریشن نے آج جو روشنی کا انتظام شہر ور میں کیا سفائی کیا ہم اس کے شکرگزار ہیں اور ہم یہ عوام سے اپیل کرتے ہیں چونکہ مالے گاؤں شہر میں شبے براز سے لے کے بکرائی تک کا جو تیوار گزرا کانون کی زد میں ہم نے اس تیوار کو منایا لیکن آج اگر ہم کو کچھ چھوٹ ملی ہے کانون کے دائرے میں تو ہم اس کا پالن کریں کسی بھی طرح کی بدنظمی نہ ہو شانتی سے امن سے یہ تیوار گزر جائے اس کے لئے ہم سب کو بیٹھ کر جو سوچے تھے ہم نے کہ تازیہ نکالیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تازیہ نکلا اور ہم پرانی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ہم نے یہ دیکھا کانون کے رکھوالے جو تھے وہ کانون کی تو بات کرتے تھے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر اپنی بات منوانا ہے سرکار کو جھکانا ہے تو طاقت چاہیے شہر تازیہ کمیٹی کے پاس ایک بڑی طاقت تھی عوامی طاقت تھی اور انہوں نے اپنی بات منوان کر رہا یہاں کہ پولیس نے شہر تازیہ کمیٹی کی مانگ پر جو کچھ بھی قدم اٹھایا ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم ان کو بھی آسواسن دیتے ہیں بھروسہ دلاتے ہیں کہ کل کا دن جو رہے گا وہ شہر میں شانتی سے گزرے گا ہاں یہ بات سچ ہے کہ لوگ روڈ پر آ رہے ہیں شہر تازیہ کمیٹی نے لوگوں سے اپیل بھی کی تھی علام سنگ کے ذریعے اپیل کی اخباروں کے ذریعے لیکن کچھ ایسے ناسمجھ اس شہر میں ہیں جو ہماری اپیل کو بھی غلط گنگ سے بتا رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ تازیہ کے زیددار کے لیے تازیہ کے زیارت کے لیے ہم نے لوگوں کو روکا ہے یہ حقیقت نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے ہم نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ بھیڑ سب باتیں جو قانون کے دائرے میں تھی ہم نے لوگوں سے یہی اپیل کی ہے شہر تازیہ کمیٹی مالے گاؤں شہر میں بنانے والے ہر تازیہ دار کا شکر ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کمیٹی کے فیصلوں کو مانا ہے اور انشاءاللہ کل بھی وہ کمیٹی کے فیصلے کو مانیں گے ہمارے ساتھ جو محنت کی شہر میں تازیہ کمیٹی کی طرف شہر تازیہ کمیٹی میں تو زیادہ محنت کرنے والوں میں ہمارے ایوب بھائی ہیں قربان بھائی ہیں جاویس سیڑ ہیں مقتار صفی ہیں منتظیم بابا ہیں ایسے ہی پچاس سو ممبران ہمارے ایسے ہیں جو دن رات مل کر حاپز میں اتحاد اتفاق کے ساتھ اس شہر میں تازیہ بٹھانے کا جو انتظام کیا ہے ہم تمامی ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک شہر تازیہ کمیٹی کا بلہ نہیں لے گیا ہے میں ان سے گزارش کروں گے کہ وہ تازیہ کمیٹی کے پاس آئیں ایوب بھائی اور قربان بھائی سے وہ بلہ لے جائیں اس لیے کہ کل اگر پولیس کسی کو روکے گی تو بیس رہے گا تو انشاءاللہ وہ نہیں روکے گی ہم اب تک شہر تازیہ کمیٹی کی طرف سے چار سو بیس بلہ باڑ چکے ہیں کچھ بچے ہیں ہماری ان سے بھی گزارش جو نہیں لے گئے وہ آ کر لے جائیں ورنہ اگر کوئی کانونی کاروائی ہوتی ہے ہم نے لوگوں سے تازیہ داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماتم بھی نہ کریں اور روڈ پر نہ نکلیں تازیہ لے کر بلہ وجہ جو روڈ بنایا گیا ہے جو آفیسروں کے ساتھ بات تیہ ہوئی ہے اس پر عمل کریں اس پر جو مشواری آئے گی تو وہ ان کے کیے پہ آئے گی ورنہ ہم نے جو آفیسروں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگیں کی ہیں پندرہ دنوں سے مسلسل جد و جہت کے بعد آج یہ شہر اور خاص طور سے مسلمان آج کا آزاد مان رہا ہے شہر میں آزادی سے تیوار منا رہا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں سب لوگ ورنہ جتنے بھی تیوارات گئے ایسا لگتا تھا کہ ہم گلامی کی زندگی جی رہے ہیں ہم سے کوئی کہا گیا لوگوں نے کہا کہ ہم کو اب لگ رہا ہے کہ شہر میں تیوار دیکھ رہا ہے ورنہ عید گئی بکرید گئی شبہ براد گئی رمضان گیا لگتا نہیں تھا کہ شہر میں ایسا کچھ دیکھ رہا ہے لیکن آج محرم کے اس ایام میں لوگوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب شہر میں تیوار دیکھ رہا ہے اور ہماری یہی کوشش تھی کہ مذہبی پروگرام کرنے کی آزادی دی جائے اور اس پر ہم نے جدویت کی اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی ادا کی اور ہم شکرگزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ انہوں نے ہم کو حوصلہ دیا شہر تازیہ کمیٹی کے تمام ممران کو حوصلہ دیا کہ انہوں نے ایک جڑ ہو کر اپنی بات آفیسران سے سرکار سے منوائی میں تمامی آفیسران کا بھی شہر کی عوام میڈیا کے لوگوں نے ہماری بات عوام تک پہنچائی میڈیا کے تمامی نمائندوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں خدا حافظ